اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عظیم خان و اتنیار اور ایک مرتبہ پھر میڈیکل بلنگ میں ایک بہت ہی امپورٹن ٹاپک کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں ناظرین ہمارے کچھ فرنڈز کی ریکویسٹ دی کہ ہوسپائس کیر کے حوالے سے ہمیں ایک لیکچر تیار کریں ان میں کون سے کورز یوز ہوتے ہیں ان میں جب ڈینائل آ جاتا ہے تو ڈینائل کی اوپر ہم کیسے کام کریں گے ہمارے پریارٹی کیا ہونی چاہیے اور جب ہم میڈیکل پارڈ بی کے بلنگ کرتے ہیں اس میں ہمیں اس ڈینائل پر کیسے کام کرنا چاہیے اور ہمیں کون کون سے موڈیفائرز جو ہے وہ یوز کرنے چاہیے جب ہمیں ڈینائلز محصول ہوتے ہیں تو ناظرین ان تمام تر کنسیپٹ کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے جو یہ لیکچر ہے اس کو ضرور واش کیجئے گا اینڈ تک تاکہ آپ کا کنسیپٹ بھی کلیر ہو جائے اور امید ہے کہ آپ لوگوں کی انڈسٹینڈنگ ہو اور آپ لوگ کے فیڈبیک جو ہے اس بات کا ثبوت دے گی کہ آپ لوگ جو ہے وہ مزید کچھ لیکچرز جو ہے وہ ڈیمانڈ کریں گے اور آپ اپنے فیڈبیک کے شکل میں ہمیں وہاں پہ کمینڈ کریں گے ناظرین اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے جتنے بھی لیکچرز ہیں اس کے حوالے سے آپ لوگوں کو جانکاری ملے اور آپ لوگ جو ہے وہ مزید میڈیکل بیلنگ کے کنسیپٹ جو ہے وہ انڈسٹینڈ کر سکیں اور آپ لوگوں کو ان کی سمجھ آ سکیں so let's start the lecture ناظرین let's define what is hospice a home providing care for the sick or terminally ill یہ ایک ایسا care ہے کہ جو کہ ان patient کو provide کی جاتی ہے جو کہ وہ terminally ill کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے بچنے کے chances بہت کم ہوتے ہیں اور almost وہ close to death ہوتے ہیں ڈاکٹر کی طرف سے ان کو یہ بتایا گیا ہوتا ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ six month تک زندہ رہ سکتے ہیں ان کی disease ایسی ہوتی ہے let's suppose ہم cancer کی بات کرتے ہیں یا اور اس کو گردے اس کے فیل ہو جاتے ہیں اور بھی کئی diseases ایسے آ جاتی ہے کہ ڈاکٹر ان کو کہتے ہیں کہ آپ ان کو گھر لے جائیں اور یہ patient جو ہے وہ three months four month یا six month تک زندہ رہ سکتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ اس کو گھر ہی میں رہنے دیا جائے تو اس کے لیے پھر ایک hospice کا جو concept ہے وہ introduce کیا گیا جس میں ان patients کو treatment دی جاتی ہے ان کو کیا treatment دی جاتی ہے let's read the next paragraph hospice is a field of medicine that focuses on the comprehensive care of the patient with terminally illness hospice need not to be a place but rather a service that offers support, resources and assistance to terminally ill patients and their families یہ بتایا گیا ہے کہ یہ hospice ایک ایسا field of medicine ہے جس میں یہ فوکس کیا جاتا ہے ان patient کو جو کے end stage disease میں مبتلا ہوتے ہیں اور ان کو ایک طرح سے service دی جاتی ہے it's not a place یہ کوئی place نہیں ہے کوئی location نہیں ہے یہ patient کو ایک service provide کی جاتی ہے وہ home base بھی ہو سکتی ہے وہ nursing home میں بھی provide ہو سکتی ہے وہ hospital میں بھی provide ہو سکتی ہے لیکن یہ ایک service ہے اور یہ service support کے شکل میں دی جاتی ہے یہ resources ہوتے ہیں اور یہ ان patients کو assistance کے طور پر provide کی جاتی ہے اور ان کے families کو کیونکہ وہ جس stage میں ہوتے ہیں وہاں پہ ان کو بہت زیادہ سہارے کی ضرورت ہوتی ہے اور وہاں پہ families بھی پریشان رہتی ہے تو ان دونوں کے لیے patients کے لیے اور ان کے families کے لیے دونوں کے لیے ایک طرح سے assistance جو ہے وہ provide ہوتی ہے hospice care کی طرف سے اور ناظرین آپ کو medical billing میں ان procedures کو ان diagnostic کو سمجھنے proper procedure codes implement کریں گے proper آپ diagnostic code جو ہے وہ جو primary diagnostic code ہوتا ہے بہت important role play کرتا ہے وہ کیسے آپ کریں گے eligibility of the hospice care ایک patient hospice care میں eligible کیسے ہو سکتا ہے اس کے لیے یہ کچھ criteria دی گئی ہے eligible for Medicare part A کا ہونا بہت ضروری ہے اس کے علاوہ they have doctor who sign a statement that patient is terminally ill or passed within six months second جو option ہے اس میں یہ ہے کہ وہ ایک جو doctor ہوگا وہ یہ sign کرے گا ایک statement sign کرے گا کہ اس کی six month تک جو ہے وہ death ہو سکتی ہے اور end state disease جو ہے اس patient کو لاحق ہوئی ہوئی ہے third option ہے جی individual sign statements that saying to prefer hospice care as supposed to traditional medicate treatment ایک individual جو ہوتا ہے patient خود ہوتا ہے اس کی family member ہوتا ہے وہ ایک statement sign کرتا ہے patient کی بہاب پہ اور وہ prefer کرے گا hospice care کو اس پر medicare cms guidelines جو ہے وہ ان کو یہ ایک statement دینی پڑے گی کہ patient جو ہے yes he is going to join the hospice care اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ treatment کے لیے eligible ہو سکتا ہے یہ third جو ہے وہ step ہے fourth one individual has to go to hospice center approved by medicare program اور اس تمام تر جو three steps ہیں اس کے approval جو ہے medicare program کے تحت ہونا بہت ضروری ہے تب ہی patient جو ہے وہ hospice care کے لیے eligible ہو سکتے ہیں اور پھر وہ جو ہے proper ہم اس کو hospice patient consider کر سکتے ہیں اگر یہ four steps جو ہے وہ patient جو ہے اس کے لیے eligible ہو اور ان کے approval اور جو بھی ان کے criteria ہیں اس کے اوپر پورا اترتے ہیں then we can say it's hospice patient یہاں پہ ایک اور concept کا جاننا بہت ضروری ہے ناظرین اور ان کے procedure codes بھی آپ کو hospice کے claims میں ملیں گے اور ان میں کچھ procedure codes جو ہوتے ہیں وہ آپ utilize کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ codes ہم کیوں لگا رہے ہوتے ہیں تو وہ concept کیا ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں اور اگر آپ اس concept کو سمجھ لیتے ہیں تو آپ کو medical billing میں بہت آسانی ہوتی ہے hospice patients کی کے حوالے سے یہ concept ہے poliative care is a specialized medical care that focuses on providing relief from pain and other symptoms of the serious illness it can also help you depends on whether your conditions can be cured poliative care teams aims to provide comfort and improve qualities of life of the people and other families this form of care is offered alongside other treatments a persons may be receiving یہ پہ اس concept کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ جو treatment ہوتی ہے یہ سیریس پیشن کو پروائید کی جاتی ہے تو سا دیفرنس اس کا یہ ہے کہ اس میں ان پیشن کو بھی treatment دی جاتی ہے جس کی زندگی میں واپس آنا possible ہو سکتا ہے اور مطلب ان کی life جو ہے وہ limitation زیادہ ہو سکتی ہے as compared to the house pais patients وہاں پہ کچھ limitations ہوتی ہیں یہاں پہ patients کی recovery possible ہو سکتی ہے اور اس میں یہ care ہے وہ ان patients کو comfort zone میں لانے کے لیے پروائید کی جاتی ہے quality of life ان کی اور ان کے family کو دی جاتی ہے تاکہ وہ normal زندگی طرف جو after serious illness تو یہ concept ہے اور آپ کو مزید اس کے بارے میں آسانی ہو گی اچھ یہاں پر ایک سوال ہے کہ اس house house care is a type of polliative care کیا house house care is a type of polliative care but not all polliative care is considered house care like all polliative care the goal is to manage symptoms and improve quality of life quality of life کو improve کرنے کے لیے پولiative care utilize ہوتا ہے اس کی treatment جو ہے وہ دی جاتی ہے patients کو اور اس کے علاوہ house house care is unique because someone on house has terminal conditions and has decided to stop treatments mean to cure and treatment that condition اچھا یہاں پہ quality of life کو بہتر بنانے کی لیے utilize ہوتا ہے جب que house pais patients جو ہے اس کی life کی expectancy جو ہوتے وہ limited ہوتی ہے اور جو باقی patients ہوتے ہیں جن کے life expectancy بھی possibility اس کی زیادہ ہو سکتی ہے ان کو بھی provide کی جاتی ہے جب کے house pais کے patients کو بھی treatment دی جاتی ہے مطلب یہ broader sense میں کہہ سکتے کہ سب patients کو provide کی جاتی ہے جو کہ serious condition میں ہوتے ہیں چاہے life expectancy زیادہ ہو یا کم ہو دونوں صورتوں میں جو ہے وہ pen relief کے لیے utilize ہوتا ہے اور family اور patients کی life جو ہے وہ quality میں convert کرنے کے لیے utilize ہو سکتی ہے تو that is all about that کرتا ہے کہ medicare کتنا پہ کرتا ہے حسپائز patient کے لیے تو let's learn this medicare pays around 150 dollars per patient per day for the normal care regardless of whether the organization sends a nurse or any other worker out of their day this implies that healthier patients who requires less assistance and live longer lives generate greater income average lifetime pay for a hospice patient is about $2,40 thousand dollars अच्छा यहाँ पे यह concept जाना बहुत जरूरी है कि एक hospice patient का per day की साब से Medicare normal care के लिए $150 dollar pay करता है अगर additional nurse वहाँ या worker उस दिन में patients के care के लिए चली जाती है अगर patient जो है उसकी condition तोड़ी serious है ज्यादा serious है तो उस case में पिर जो भी उसके additional nurse होगी या worker होगी वह treatment के लिए जाएंगे तो उसका additional pay करना पड़े लेकिन जो average hospice patient के lifetime जो amount है जो hospice care के लिए यूटिलाइज होता है और medicare pay करता है वो 2,040,000 dollar medicare pay करता है hospice care के लिए तो बहुत important है नाजरीन के हमें हर में उनके procedure codes कौन से हम यूज करते है नाजरीन हम ने पहले concept पड़ा hospice क्या है पॉलेटिव care क्या है उनके procedure codes कौन से यूज करें हम उसके उपर बात करें गे Q- series Q-5001 से लिए इस्तिमाल कर सकते है और इसके लावा Q-5003 का code है वो हम long term care facility के लिए यूज कर सकते है skill nursing facility के लिए उटिलाइज कर सकते है 0-4 skill nursing facility के लिए हम use करते है 0-5 इन patient hospital के हम use कर पड़ता है अजर हम in patient hospital में patient admit है उसको treatment दी जाती है तो Q-5005 code लगाएंगे Q-5006 वो भी in patient hospital facility के लिए utilize होता है 7 long term care facility के लिए होता है और इसके care provided in place not otherwise specified ये services जो है उनके proper location specified नहीं होती ये code हम उस case में utilize करेंगे तो ये Q-codes है जो के हम मुखतलिफ facilities में जो services provide होती है उनके specified code हम उस में implement करेंगे अप प्रेंड करेंगे जैसे मैंने आप लोगों को अरस किया के पहले हमने होस्पाइस के concept को समझना था कि होस्पाइस एक्चली है क्या पिर होस्पाइस की care कहा कहा पर हो सकती हम किस केस में यूटिलाइस कर सकते और भी हमारे प्रॉसीजर को उसको भी जानते है हम होस्पाइस कोड मजीद हम T-Series भी उसमे से यूज़ कर सकते है और T-Series कौन- से सिपी विजट है उसके लिए हम यूज़ कर सकते होम के लिए T-20 44 होस्पाइस इन पेशन इन रिस्पाइट के लिए हम यूज़ कर सकते है और उसका T-20 45 होस्पाइस जनल इन पेशन के के लिए CPT कोड यूज़ कर सकते है होस्पाइस पेशन के डिनाइल किस तरह होता होता है इसका कोड कौन सह होता है तो वाड़ इस डिनाइल कोड बी नाइन ये बी नाइन कोड हम होस्पाइस डिनाइल डिन विजट जो हम होस्पाइस में अडिमेट तो नहीं है तो वो चीज़े हमें देखनी चाहिए उसके लाव हमें सुलूशन इसका क्या होग जब इस तरह का हम 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 पास दिनाइल लाता हम उसके लिए हम हिकमत अमली क्या अक्तियर करने पड़ेगी डिटर्माइन विदर दा पेशन है इस प्राइट प्रायर इस तू समिटिंग दे क्लेम सु मेरिकेर मेरिकेर को क्लिब समिट चेक हो सकती है जिस से पता चले कि क्या पेशन अगर होस्पाइस मेरिक है तो उस मेरिकेर कौन सा होस्पिटल मेरिक है उसके डॉक्टर कौन से है और डॉक्टर के इन पी से हम उस मेरिकेर के लिजिबिलिटी चेक करते है तो हमें क्या करना पड़े हमें पहले ID से मेरिकेर की ID हमें पॉट करनी पड़ेगी पोटल के उपर और उस से स्पेसिफिक डेड़ डेड़ सर्विस का रहा है हमने मार्क भी किया हुए और पेशन जो है लिजिबिलिटी हम चेक करते तो हम कावरिज अन बेनिफिट्स पे क्लिक करेंगे तो सामने होस्पाइस का एक ग्रीन लाइन अक्टिव कवरिज शोर है और इसमें बताया जा रहा है कि पेशन जो है वो मेडिकेर पार्ट होस्पाइस केर में इन्रोल्ड है और साथ डॉक्टर की इन्फरमेशन भी हमारे सामने शोर यह जिसे पता चल जाता है कि यह डॉक्टर जो है वो वहाँ पे होस्पाइस केर में उनको ट्रीटमेंट दे रहा है और कौन से लुकेशन पर है नाजरीन इन्पी आई भी दी होती इन्पी आई से हम उस स्पेसिफिक फिजिशन की इन्फरमेशन ले सकते हैं और साथ-साथ है वो उस फिसलिटी के बारे में बता सकते हैं यहाँ पर प्राइमरी टिक्सौनमी बता जा रहा है कि होस्पाइस केर कम्यूनिटी भी इसकी इन्फरमेशन भी दी जा रही है और साथ के पास देनायल मौसूल आपने लिजिबिलिटी चेक ही आपको पता चल गया कि पेशन जो होस्पाइस में इन्रोल है पेशन जो होस्पाइस का पेशन है उस केस में आप क्लेम को री प्रॉसेस कैसे कर सकते हैं उसके लिए हमें मोडिफाइस का यूज करना ज़रूरी है उस केस में हम जी वी या जी डवी मोडिफाइर का इस्तेमाल करेंगे और क्लेम को हम री प्रॉसेस करके पेश करेंगे उनके दो कंडिशन को जाना भी आपके लिए जुरूरी है आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर की जो सर्विसेस जो पेशन सर्विसेस ले रहा है क्या वो रिलेटेट टू होस्पाइस है या जो सर्विसेस ले रहा है यह जो डॉक्टर से सर्विसेस لے رہا ہے کیا وہ ہوسپائس سے ریلیٹڈ انڈرول پروائیڈر ہے کہ نہیں ہے تو اس کیس کو سمجھتے ہیں if the service perform care are unrelated to ہوسپائس disease we can use GW modifier یہاں پہ آپ بتایا جارہا ہے کہ اگر جو services perform کی جارہی ہے اگر وہ unrelated ہو ہوسپائس disease سے تو اس کیس میں GW modifier کا use ہوگا let's suppose patient who ہے وہ cancer کے لیے ہوسپائس میں admit ہے کیر میں ان کی treatment کی جارہی ہے اور patient کو جو ہے وہ کوئی serious sick لاحق ہوئی ہے اور وہ اس کیس میں doctor کے پاس آتا ہے تو اس کیس میں ہم جو ہے وہ GW modifier utilize کریں گے اور ہم ان کو بتائیں گے کہ یہ جو patient services لے رہا ہے یہ ہوسپائس سے relevant نہیں ہے یہ ایک الیدہ سے service ہم دے رہے ہیں الیدہ سے patient کو کوئی complaint ہے جو کہ ہم اس کیوں پر ہم نے services دیئے اور ہم ان کو claim آپ لوگوں کو بیجا ہے تو آپ kindly انس کو reprocess کر کے pay کر دیں second case ہمارے پاس یہ ہے کہ if the services perform are related to hospice disease but the physician is not implied by the hospice care or hospital and never seen in the hospital اس کیس میں ہم کیا کریں گے ہم GW modifier use کریں گے اور اس description کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی services perform کی جاتی ہے وہ services related to hospice ڈیزیز ہیں لیکن وہ جو physician ہے وہ hospice care میں enroll نہیں ہے اس hospital کا part نہیں ہے وہ ڈاکٹر جو ہے وہ hospice care کے لیے جو assign ہوا ہوا ہے یا کوئی nurse practitioner ہے وہ hospice care کر رہی ہے تو اگر یہ جو services انہوں نے لی ہے یہ ہمارے physician نے لی ہے جو کہ hospice کے لیے انرول ہی نہیں ہے اس کے تو دوسرا کوئی ڈاکٹر ہے تو services ہمارے ڈاکٹر نے دی ہے تو اس case میں ہم کیا کریں گے ہم insurance کو بتائیں گے کہ یہ gw modifiers جو و موڈیفائر سے کہ جو جو services دے رہے ہیں ہمارا ڈاکٹر دے رہا ہے یہ hospice کا ڈاکٹر نہیں دے رہا patient ہمارے پاس آیا ہے اسی ڈیزیز کے لیے وہ اس کی condition serious ہو گئی تھی اور ڈاکٹر available اس کا نہیں تھا تو ہم نے ان کی treatment کی ہے تو اس case میں ہم جو و موڈیفائر use کریں گے اور claim کو reprocess کر کے pay کروا دیں گے جو کہ پورے progress notes کو پڑھ کر آپ نے کرنے اس میں آپ fraud نہیں کر سکتی کیکہ آپ کے پاس جو notes ہوتے ہیں progress notes ہوتے ہیں وہ اس چیز کا ثبوت ہوتا ہے ایک proof ہوتا ہے کہ آپ جو services دے رہے ہیں آپ جو billing کر رہے ہیں کیا وہ accurate ہے up to the mark of that progress notes ہے کہ نہیں ہے تو یہ چیزیں بہت ضروری ہے کہ ہم نے proper progress notes کا use کرنا پڑے گا اگر ہم use کریں گے تو ہمارے neat and clean جو ہے claims ہوں گے اس کا ڈاکٹر کو timely payment مل جاتی ہے so it's a best way to utilize proper medical notes and code the claim properly as per the cms guidelines so thank you so much for watching subscribe the channel Allah حافظ